جہاں جہاں ہیں لوگ مسکرات ہو کے ترسائے ہوئے ان سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وَالَيْكُمَ السَّلَامُ میں نے فیزے بہت پڑی لکھی ہیں کالج میں بھی پڑتی تھی نا اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتی تھی ساتھ ان کا منگیتر بھی وہیں پڑتا تھا ایک دفعہ اس کا کھانا اس کا منگیتر کھا گیا کہنے گا گھار جاگے اممہ کو نا دسانی کہ میں کھا دائے اب وہ کہنے دیئے نا 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 میں اکسا کھو تا کھا گیا میں کہا دی میں وزن کم کرنے کے لیے نا دو مہینے سے گوڑ سواری کر رہی ہوں میں کہا دی میں نتیجہ کی نکلیا کہنے دی ماشاءاللہ کوڑے دا وزن داس کلو کٹ گیا ہے میں بیسی پوچھیا میں کہہ ہنہ اگر لیٹ نہ ہوں دی تو ٹی وی کی میں بیہ دیکھیں دی محبتی بالک ہے ایسا لگ رہے ہیں ہنہ آپ کو آج توپا کا مو آپ کی طرف ہے اب تو مجھے کسی کی بھی تعریف پر یقینی ہوتا ہے لیکن لالچی بہت ہی کی تو ہنہ آپ بلکل نہ گھبرائیں آپ کی طرف آج توپا کا رخ ہوا اور آپ ساتھی کچھ عجیب سی سٹیٹ میں چلی گئی میں اپنے پہلے مہمان کو بلانے جا رہا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ توپا کا رخ ہمیشہ ان کی طرف رہتا ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا آپوزیشن کے اندر لیکن کیا کمال سے وہ ان توپا کا سامنا کرتے ہیں یہ آپ بھی دیکھئے گا اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے ایکس فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں انفرمیشن کے بھی اس کے علاوہ کشمیر حفیز کے بھی آپ سب کی تعلیوں میں جناب کمرو زمان کائرہ فرم پیپلز پارٹی اور کمرو زمان کائرہ صاحب کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان کراجی دشریف لائیمی ہیں ایک ینگ ایکٹرس جن کو آپ ریسنلی ڈراما کگی اور بیلہ پور کی ڈائن کے اندر ڈائن کے روپ میں دیکھ چکے ہوئے ہیں آپ سب کی تعلیوں میں مہترمہ عمر خان ماشاءاللہ کی دونوں ہی مہمان بڑے پیارے ہیں سر ماشاءاللہ لیکن کمرو زمان کائرہ صاحب چونکہ ہمارے پیارے سے دوست اور بھائی ہیں شیر ایک فریش غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجائی ہے وہ جو ماضی میں ہوا کرتی تھی پیپرز پارٹی وہ جو ماضی میں ہوا کرتی تھی پیپرز پارٹی کارکن اس کے لیوڑی پیٹی آئی ہے ہوڑی ہوڑی بول دا گنجڑانی کھول دا اے دھری ساسی ہوڑی ہوڑی بول دا گنجڑانی کھول دا نیمہ نیمہ حسدہ کجھ بھی نی دا سدا ہلکا چراسی اے پچاسی دا ہے لاغ دا بندہ میں نو اے کوئی سیاسی جیہا لاغ دا صحیح تاڑکا پستوال ہے جی بالکل ہے کارا صاحب دو اینڈا نمار میرا بھی شیرہ جے خوبصورتی کے لیے نہیں کارا صاحب کے لیے یہ بھی پیارے ہیں جس کو بھی موقع ملے وہ جی بھر کے کھا رہے ہیں جس کو بھی موقع ملے وہ جی بھر کے کھا رہے ہیں خفیہ ذرائع نے بتایا ہے آپ بھی پی ٹی اے ہی میں جا رہے ہیں کارا صاحب آتے ہی دو حملے ہوئے ہیں ان کا جواب پہلے آپ دے میں جس جماعت میں ہوں اسی جماعت میں تھا اسی میں رہوں گا جب تک شیاست کروں گا اسی جماعت سے کروں گا ہواہے ہواہے ستاہب ہی کر دیا ہم نے پکڑ گے مشکل غط زندگی میں آتے رہتے ہیں افراد پہ بھی آ جاتے ہیں قبیلوں قوموں پہ بھی آ جاتے ہیں جماعتوں پہ بھی آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی ایک مشکل فیز میں ہے لیکن یہ مشکل فیز ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے ہیں جی جی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پچاس سال ہوئے پیپلز پارٹی کو بنے ہم نے کوئی تین چار دفعہ یہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ نوجوان چیئرمن جو مستقبل کی امید ہے ان کی قیادت میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے ویژن کے مطابق ہم ہی اس ملک کے مسائل کا حل دیتے ہیں ماضی میں کسی وقت بیٹھ کے بات کرنی ہو تو بزاحت سے اس کی بات کرنے کو تیار ہوں کہ اس ملک نے جب جب ترقی کی وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا پیپلز پارٹی جب جب آئی اس ملک کے مزدور کو کسان کو آپ کو پاکستان کے اندر اقلیتوں کو ایک ٹولرنٹ سماج کو چھوٹی قومیتوں کو جب جب حقوق دیے وہ پیپلز پارٹی نے دیے اور اب پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان اور ساتھ یہ دیا ہے جیرمن نے کہ علم صحت سب کو کام انشاءاللہ پیپلز پارٹی اس سے اوبرکم کرے گی تو ساں ایک شیر پڑے آسی لے اوڑی ہے وہ ایک کسی دورج کھرسا پیسے تا لوگ بدل دے بدل دے رہن دینے کوئی نمہ کام نی ہے یہ موسمی پرندے جیڑے نے جدو موسم ہوندے حالات بدل دے نے پرندے اوڑ کٹر جن دے نے تکارے ساتھ سارے بندے تو اڈے ادھر چلے گے نے تانو کلین ڈھار نی لگتا پیسے تانو کلین ڈھار نی لگتا پیپلز پارٹی اس سے بڑے کمال دے بندے نے اور دوسری گالے ہے کہ جماعتہ ہی ہوں دیا نے جڑا سنو بندے وڑے وڑے بندے بڑھا دیا نے پھر سنو شک پہ جاندہ ہے کہ میں ایلیکٹیبل ہو گیا تو میں اوڑا ٹور جاندے میرا مستقبل بچے گا آج تنو جدو میں سیاست شروع کی تیسی دوزار دوز منو کوری سی جاندہ آج منو سارا پاکستان جاندہ ہے لڑے دیتی شورت ہے میری جماعت نے اسی طرح میرے پچھے بھی ایک لمی لینڈ ہے وہ کھر صاحب کسے دوری ساڑھی جماعت بسے تو کئی جگہ پھر چکے رہے لیکن انہوں نے اکینٹ دیتے ہیں پناہ تک شیر آیا چاہی میں کھر جدو آئے گا تو لاگ پتا جائے گا آجی الیکشن آمدہ پیاد اس سانگ ایسی کی ہیں پرندوں سے مجھے یاد آیا پرندے جو ہیں یہ عمر خان صاحبہ سے بہت پیار کرتے خاص طرف پر چڑی ہیں وہ کیوں وہ ان کے کانٹوں میں بیٹھ کے جھولے میں آپ کو گفٹ کر کے جاؤں گی آپ کے کانوں میں زیادہ سوٹ کریں چڑیوں کو دے جائیں گے خیرہ صاحب آپ نہیں بدلے صرف بدل گیا تھا یار یہ کیا ایک خیرہ صاحب یہ کیوں یہ حسد ہے یا کیا ہے یہ نہیں حسد کہتا جی انہوں نے لوائے نے انہوں نے لوائے نے انہوں نے لوائے نے وہ آپ نے کیوں نہیں لگوایا میرے ہی پوٹ کے دنے لوائے نے تو یہ بتائیں عمر آپ کی والدہ بھی اداکارہ ہے تو عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے کوئی فیملی سے یا کوئی پیرنٹس ہوں ایکٹر تو آپ آسانی سے چونکہ جانتے ہیں فیلڈ کے اندر لوگوں کو تو وہاں سے پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ نے ڈگری ہی حاصل کر لی پوری اور اس کے بعد آپ اتنے پروسس کے تھوہ آئیں کیوں کیوں کہ عمر انکار کر دیا تھا مدد کرنے سے ویسے کیا بھی تھا یہ آپ نے صحیح بات کئی ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ بہت ایک سیلف میڈ عورت ہیں انہوں نے بہت سکرچ زیرو سے سٹارٹ کیا اور بہت سال انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے رولز کر کے پی ٹی وی کے دور سے جو ہے وہ آگے آئیں تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اس سٹرگل سے بھی گزرنا پڑے پر ایٹھ سیم ٹائم وہ کیک بڑا ایزیلی مجھے مل بھی جائے تو وہ ہمیشہ مجھے یہی گائیڈ کرتی کہ اگر تمہیں کوئی جمع دار بھی بننا ہے اس کو لے کے جب تک تم پیشنٹ نہیں ہو تو وہ کام نہ کرو اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری والدہ جو ہیں وہ ٹی وی پہ ایک ویٹرین اداکارہ ہیں تو تمہیں اداکاری ہے تمہیں فلم میکنگ کا شوق جو اسے پر تعلیم حاصل کر کے پڑھ کے پھر اس فیلم میں انٹرگر اور اس کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان علم سے نقصان ہو اور علم بھی فن کا یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل صاحب ایسے میں یہ ایک بہت بتائیں کار صاحب کیسا لگتا ہے آپ اس طرح کی ینگ سرز ملتے ہیں جو کہ پروفر ڈگریز لے کے اس فیلم میں بھی آ رہے ہیں اور آپ کہ تو علم میں ہوگا میرے میں بھی ہے کہ آج سے پندرہ ایک سال پہلے بھی اس کام کو جس طرح سمجھا جاتا تھا یا جو اسے اور الفاظ منصوب کیے جاتے تھے تو اب پڑے لکھے بچے آتے ہیں پروفر ڈگریز لے کے how does it feel یہ جو فن کا فیلڈ ہے یہ بہت لطیف فیلڈ ہے اس میں انفرد بندے کا ویسے ہی سپیس کم ہے جو جو آپ دنیا میں دیکھیں کسی معاشرے کو صحیح معنوں میں دیکھنا ہو پھر آپ اس کے فن دیکھیں اس کی فلم دیکھیں اس کا ڈراما دیکھیں اس کی پویٹری دیکھیں اس کی گائی کی دیکھیں اور جس معاشرے میں یہ چیزیں رک جاتی ہیں یا بہت کا شکار ہو جاتی ہیں یہ زنگ لگ جاتے ہیں وہ معاشرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں بہت شکر جیسے پولٹیکس پہ کوئی انٹریسٹ بگا رہا ہے بلکل بھی انٹریسٹ نہیں ہے اس لیے آج بڑا ایک نیو تو پھر کیسا لگ رہے آپ کو بڑے اچھے منسٹر رہے ہیں ہمارے ملک کے اور ان کی پارٹی نے جو ہے وہ یود کو بہت جو ہے امپاور کیا ہے سپورٹ کیا ہے آپ کے فیوریٹ ہیرو کون ہے انٹریٹینمنٹ کے اندر سبھی بہت اچھے ہیں نہیں ایک بتائیں ایمران خان اچھا کیوں ان کے دو تین گانے اچھے شوٹ ہوئے ہیں کیوں خان صاحب بتائیں نا کیوں اچھی پرسنیلٹی ہے ایک پوزیٹیو ویژن ہے ان کو آج تک موقع نہیں ملا تو جن کو نہیں موقع ملا ان کو یاد بانا چاہیے سائیڈ ہیرو کون ایک چیز تو میں کہہ سکتا ہوں ان کا اپنا حق ہے ہماری یوت خان صاحب سے بڑی انسپائرڈ ہے ہونے سے یہ لوگ قبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں لیکن جس طرح سارے جہان کے لوگ ساری جماعتوں کے لوگ انہوں نے اپنی جماعت میں سمو لیے ہیں اب تو پی ٹی آئی جو اریجنل تھی وہ تو کئی گم ہو گئی ہے کچھ پیپلز پارٹی کی ہے کچھ پی ایم ایل این کی ہے کچھ آزاد کی ہے کچھ کاف کی ہے جی جی سو اریجنل ہی خان صاحب ہی رہ گئے اگر مجھے یہ بتائیں آپ کو ڈراما چل رہا ہے بیلا پور کی ڈائین جس کے اندر آپ ڈائین بنی ہوئی ہیں یہ تو بڑا ایک آرڈ رول ہوتا ہے کہ آج کل ایک لڑکی جو ہیرون بننا چاہ رہی وہ بیچ میں ڈائین کا رول کر لے اور ڈرائیو لوگوں کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ٹی وی ڈراما کی عورتیں تو فینز ہیں ہی لیکن اس ڈرامے کی وجہ سے بچے اس ڈرامے کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں تو وہ دور چلے گئے کہ جب بچے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے وہ اپنے ہورر فیورٹ شوز میں نے اپنے میڈ نائنٹیز میں بڑے ہورر شوز کو فالو کیا so it's absolutely heartening کہ اب میرا ڈراما کو اتنے شوق سے دیکھتے ہیں اور سر جنہیں ڈرامے چکوڑیاں رون دی ہیں زیادہ آنا تو رشتے نہیں ہو رہے اور منٹیا لیکن دینے کارا کے کل کل پا دینی اس لیے اس طرح اندر رول کریا کرو ہسے ہوئی تو رو وہ ہوئی بڑی خوشی ہوئی آپ سے چاہتے ہیں نہ کر تیرے سیلم ہوگا جانے یا نہ کر دیم اس کل نہ پھروائے نہیں بیسے بھی پاکستانی معاشرے بیسے ساڑھے آج کل بڑی تلکیاں بہت ہیں تو اگر خوبصورت اس طرح کی ڈائنیں ہوں گی تو پھر تو بندہ تلکی تو کم ازوجائیں اس طرح کی ڈائنیں ہوں تو پھر تلکیاں کم ہوں گی جنہوں بھوتوں میں یقین رکھتے ہوں گے ایسے تو یہ بھوت نہیں بنی ہوئی ہے میں بھوتوں پہ بھی نہیں رہا اچھا بھوتوں ارے اس طرح دی بھوت نہیں ہوئے تو لوکہ نے اپنے منجھے بسترے بار وشاہ رہنے یا رہا ڈرون کیوں نہیں آئی تو اتری نظر نہیں آرہی ہے مہا پہ ہی نظر آئی جا رہا ہے آپ ان کا ڈراما دیکھا ہوئے ہیں انہوں نے جا کے دیکھا ہوں گے اٹی سونی پوٹری پہلی دوہ دیکھا ہوں گے آپ نے دیکھا ہوئے ہیں آپ جیسے لوگوں کے لیے وہ کر رہی ہیں ڈیویرس رول کو کر رہی ہیں لیکن یہ بڑی ظلت بات ہے جب ہماری عوام ہماری ڈرامے اور ہماری فلمیں نہ دیکھیں میں آپ کے ڈرامے دیکھیں ہماری ڈرامے اور ہماری ڈیویرس رول کو کر رہا ہے یہاں پاکستان پیپرز پارک یہاں پاکستان پاکستان پیپرز پارک اور یہاں اگر آپ کے دیکھیں گے کریانان کی دکھان ہو نیے